چاہوں گے عددان صاحب اوورسیز ایمپلائمنٹ کے حوالے سے بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہیمن کیپٹل بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اپلائنگ ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ دیار اپلائنگ تو گو دیر تو کیا سیچوشن دکھائی دیتی ہے ابھی اور اوورسیز ایمپلائمنٹ کتنی زیادہ بھی ہیں ہمارے خاص کر پاکستانیز کے لیے جی بہت شکریہ جی دیکھیں ایمپلائمنٹ کے صورتحال میں یہ ہے کہ آپ کا مین جو سیکٹرز ہیں آپ کی گلپ سٹیٹس ہیں اگر ہم گلپ سٹیٹس کو اگر کمپیریزن کریں تو ہماری جو ورک فورس ہے دوزار بائیس میں سعودی عربی میں پانچ لاکھ پندرہ ہزار گئی تھی دوزار بائیس میں پانچ لاکھ پندرہ دوزار تیس میں چار لاکھ ستائیس اور جنوری سے اپریل تک جو ورک فورس گئی ہے ہماری سعودی عربی میں وہ ایک لاکھ تیس ہزار گیا ہے جس میں ڈیکلائننگ فیز دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے پاس یوت کے ویلیبیلیٹی زیادہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کل ایک اجلاس کے اندر نیف ٹیک اور دوسرے اداروں کو دوبارہ ری سٹرکچر کرنے کے لیے اعلان کیا ہے اور وہ ری سٹرکچر ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی یوت کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ٹریننگ سیشن کریں گے سیٹیفیکیشنز لیں گے اور یہاں سے یہی سے پھر آپ کا انٹرپنیورشیپ اور دوسری چیزوں کا اثر ہوگا لیکن جہاں تک بات آپ کرتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے تو آپ کا نمبر ٹو سیکٹر ہے ہمارے ورک فورس کے لیے جہاں پہ ہمارا سیکٹر تقریباً چھے سے سات مہینوں سے بند پڑا ہے جو دو ہزار تئیس میں ہماری جو ورک فورس گئی تھی وہ تقریباً دو لاکھ تیس ہزار گئی تھی اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری منسٹری اگر ان کو بڑھ سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈز یہاں سے اور وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کا فرق آگیا ہے ہمارے پاس سپلائی بہت زیادہ ہے وہاں سی ڈیمانڈز جنریٹ نہیں ہو رہی تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹائم پہ ہمارے جو منسٹری ہے وہاں سے سعودی عربیہ اور یو ای سی کوٹا کو انکریز کرانے کی کوشش کریں کتنا انکریز ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا جو ہم نے پروپوزل تیار کیا ہے ہمارے ہز ایکسیلنسی شیخ محمد بن سلمان کا پاکستان اگر وزٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے یو ای گمیٹ سے اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودیہ میں تقریباً تیس سے پینتیس پینتیس پرشنٹ ہمارا کوٹا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمارا یو ای میں بھی یہی کوٹا پروپوشن اگر ملے تو ہماری ریمیٹنسیز میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں ہماری ورک فورس جو ہے پچھلے سال ہم نے ہم نے ریکارڈ ورک فورس بھیجی ہے دو ہزار پندرہ کے بعد قریباً آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار کے قریب جو کہ ہمارے اس سال دو آہ جو ہے دو ہزار چوبیس کے اندر ہمارے جو آہ جو چار مہینوں ہیں اس کے اندر ہماری ورک فورس اس طرح گئی نہیں ہے اگر یہی پروپوشن جاری رہا تو ہم سات لاکھ سے زیادہ ورک فورس نہیں بھیج سکیں گے تو یہ مل بیٹھنا ہے ہماری اسسیسویشن کو ہم لوگوں کو اگر آن بورڈ لے کے پروپرلی پارٹیسپیشن دیں گے تو میں ایشور کر سکتا ہوں کہ ہماری جو ورک فورس دقریباً آٹھ لاک پینسٹ جو پچھلے سال گئی تھی ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں اور جو ریمیٹنسز ہیں اس کو انکریز اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اب گمیٹ اور پاکستان ایس ای ای ایف سی نے ٹیک اپ کی ہے معاملات کو جیسے انسیچیورس گومیٹ لیول پہ جو چل رہے ہیں ان کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں دوسری چیزوں کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں تو اس سے اچھا ایمپیکٹ جا سکتا ہے ہماری ورک فورس کے لیے آپ نے ری سٹرکچر کا ورڈ یوز کیا ری فارمز کا یعنی کے کائنڈ آف ورڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ادنان صاحب ایک طرف یورپین تھوڑا سا ایک ایشو دیکھنے میں آیا ہے اس کو بھی ذرا ہائلائٹ کیجئے اور یورپین مارکٹس کیسے لگتی ہیں پاکستانی اس کے لیے دیکھیں یورپ کے اندر آپ کے سکیلڈ اور ہائیلی سکیلڈ ورک فورس کی ریکوارمنٹ ہے گلپ سٹیٹس کے اندر جو ہمارے لیبر اور ڈرائیور اور اس طرح کی کیٹیگریز زیادہ فوکس کرتے ہیں جانے کے لیبر کلاس کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر اچھا سیم سینریہ ہماری کے یورپین مارکٹ کے اندر ہیں یورپین مارکٹ کا جو پورشن اگر ہم پاکستان گورنمنٹ اگر ہم آن بورڈ لے تو ہم تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب ورک فورس اینویلی ہم بے سکتے ہیں وہاں پہ سیلری پیٹرن بہت اچھا ہے ہماری جو ورک فورس کین ہے کہ یورپین سائٹ پہ اور دوسرے ممالک کی طرف جائیں تاکہ وہ اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ پیسے بے سکیں وہاں پہ نوملی ایک سکلڈ ورک فورس کی جو سیلری ہے تقریباً پندرہ سو سے اٹھارہ سو جورو بنتی ہے جو کہ ہمارے گل سٹیٹس کے اندر بہت کم ہے تو یورپین مارکٹ کے لیے بھی یہ جو ریفارم سکی ہیں گورنمنٹ اگر پاکستان نے یہ اس کے لیے بھی اچھا ایمپیک ڈالیں گے کیونکہ ہمیں باہر کے ممالک اب سرٹیفائیڈ ورک فورس چاہ رہے ہیں سرٹیفیکیشنز ہو پلس ایکسپیرینس ہو یورپین مارکٹ کے اندر ایک سر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ ہم تھو پراپر چینل اور ڈاکومنٹڈ ورک فورس بھیجیں اس کے لیے ہمارے انٹیریر منسٹری اور دوسری منسٹری جو مل بیٹھیں گی اور اس کو دوسرے باورڈر لائن سے جو ہم ورک فورس دوسرے طریقے سے جاتے جس سے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہماری ورک فورس یورپین سائیڈ پہ جائے وہ پراپلی وہاں سے ڈیمانڈ جنریٹ کر کے ہم اگر پاکستان میں لائیں گے اور جو کہ آ سکتی ہے تو اس سے کہا کہ ہمیں کوالیٹی بیس بچہ ملے گا یہاں سے بھیجنے کے لیے جب آپ کوالیٹی بیس بھیجیں گے تو وہاں پہ جو بارہ سے تیرہ لاکھ ورک فورس پر یئر جو یورپین مارکٹ کو ریکوائیڈ ہے اکروس دی ورڈ اس کے اندر ہم پورشن اچھا لے سکتے ہیں اور اس سے پاکستان کا نام بھی اچھا ہوگا کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھنے میں یہ آتا ہے نا کہ کچھ ممالک کے اندر وہاں پہ یورپین ممالک میں مارے پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں سے پھر بارڈر کراس کر کے دوسرے ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں پروپلی ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور ہمیں مل بیٹھ کے ان کو اگر ایڈوکیٹ صحیح پروپلی کریں گے اور پروپلی ان کو تھو پروپر چینل بیجیں گے تو وہ کبھی بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے چلیں سلمان صاحب سے پورسیں سلمان صاحب بہتا ہے بہتا ہے انہوں نے ڈیمانڈ آپ کو دکھائی دیتی ہے اگر یورپین کنٹریز کو ہمارے پاکستانی ٹارگٹ کریں اور کون سے پاکستانی اس کائنڈ آف کون سی ایج جو جنڈر ہے وہ ٹارگٹ کریں دیکھیں وہاں پہ جو ہے ہسپٹیلٹی فیلڈ کے اندر یورپین مارکٹ کے اندر بہت ریکوائرمنٹ ہے پر میڈکل کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے ہائیلی سکل ورک فورس کی کنسٹرکشن بیس جو ہے ان کی بہت ریکوائرمنٹ ہے ڈرائیور سائیڈ پہ جو ان کو ان کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے دیکھیں ان کے پاس تو آٹھ سے دس ٹریٹس ہیں آئی ٹی پروفیشنل کے ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ بہت شاٹیج ہے پاکستان میں آرڈی آہ یہ ساری چیز ہے سیلز ان سیلز ان مارکٹنگ میں سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کا جو پیٹرن ہے ان کو پیٹرن کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑے سی جو جو ریفارمز وغیرہ وہ کرنی پڑ رہی ہیں اور ساتھ میں ہمیں آہ سرٹیفیکیشن کی طرف فوکس کرنا پڑا دیکھیں جورپین مارکٹ کے اندر ہمیشہ سے ریکوائرمنٹ رہی ہے سپیشلی کوویٹ کے بعد جو ہے ریکوائرمنٹ وہاں پہ انکریز ہوئی ہے آپ کے آہ لیکن یہ ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کے اندر پورشن جو پاکستان گورنمنٹ نے لینا ہے وہ صرف تب ہی possible ہوگا کہ جب ہم وہاں جا کے ایگریمنٹ کر سکیں گے جب تک گورنمنٹ ایگریمنٹ نہیں ہوں گے اور اس میں بزنس کمیونٹی کو ہمیں آن بورڈ لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ آ پاکستان اور ہماری منسٹری مل کے وہ اس ٹارگٹ کو اچیو بھی کر سکیں گے اور جو ہماری ریمیٹنسز کے اندر جو شارٹ فال دیکھنے میں آیا ہے دو ہزار اکیس سے اب دو ہزار چوبیس کا اور دو ہزار تئیس چوبیس کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا تینتیس ارب ڈالر کا جو کہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے اور محس دو ہزار چوبیس کا یہ جو فسکل جیئر جو کلوز ہوگا دو ہزار تئیس کا وہ تقریبا ساڑے اٹھائیس ارب ڈالر پہ کلوز ہونے ہی والا ہے جی ہے جی تین مینے رہ گیا ابھی تک نہیں ابھی تک دیکھیں آپ کے دو ہزار تئیس چوبیس میں اکیس بلین ڈالر ہمیں ریمیٹنسز آ چکے نو مینوں میں آلموسٹ اکیس بلین آ چکے ہیں اور باقی تین مینوں میں اگر ہم دیکھیں لاس کورٹر سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو دیکھیں لاس کورٹر کچھ کمپیریٹیوی بہتر تھا ہمارا جو رمضان کا جو مینہ گزرا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ریمیٹنسز میں تین بلین ڈالر جو وہاں سے آئی ہے اگر اس کو ہم پچھلے سال میں اگر کمپیریزن کریں ہمارے سپیشلی گل سٹیٹ سے بھی تو ہمارے جو ابھی بڑی اید بھی آئے گی نا تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو اس وقت بھی کوئی ریمیٹنسز بڑھ سکتے ہیں کلوزن تو اسی منت میں نا جی دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلے تین مہینوں میں ہماری جو ریمیٹنسز ہیں تقریباً ساڑھے سات ارب ڈالر کے قریب ان تین مینوں میں آکے ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر تک ہماری ریمیٹنسز جو کلوز ہونی ہے ہمارا مین پورشن جو ہے ریمیٹنسز کا ہماری گل سٹیٹس ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ہمارا مین سیکٹرز ہیں آپ کے سعودی عربیہ میں ہمارے لازمنت جو ہے ریمیٹنسز سات سو تین ملین ڈالر آیا ہے آپ کا یو اے سے پانچ سوٹ سالیس ملین ڈالر آیا ہے تو دیکھیں آپ کا تقریباً سوہ عرب ڈالر تو ان ان دو ممالک سے آتا ہے اب جو اس ان دو ممالک سے اگر ہمیں سوہ عرب آ سکتا ہے پورشن آف تھری آہ بلین تو ہم اس اس کو بھی اگر ہم فوکس کریں گے کیونکہ ہمارے جو گل فریٹس کے اندر جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو کبھی بھی نیشنیلٹی نہیں ملتی وہ دو سال پانچ سال دس سال رہنے کے بعد وہ پاکستان ہی واپس آتے ہیں تو ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے اپنے پاکستان کے اندر اپنے گھر کو چلانا اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی پروپرٹی پرچیس کرنا ہے جس کے اندر ہم سپیشلی اگر ان ان ممالک کی طرف فوکس کریں گے اور ان کو کوئی انسینٹیفائیز کر دیں گے ساتھ ان کو بینکنگ چینل کے تھرور جو اب ہم پیسے بھیجتے ہیں اس کے اندر تین سے چار روپے کا ڈالر کا اگر ہم ان کو انسینٹیف دے دیں جو بہت زیادہ ایک یا ٹھیک ہے نا تو آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ پانچ ارب ڈالر انہی دو ممالک آپ کو پر یہ آپ کو انکریز کر کے دے سکتے ہیں اور پھر دیا لٹ آف کنٹریز ہم دن دو ملکوں ہی کیا بات کر رہے ہیں جی جی میں دیکھیں بیسیکلی میں اس لیے ان دو ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری مین جو ورک فورس ہے ہماری گلف سٹیٹس کی طرف فوکس کر رہے ہیں ہمارے یورپین مارکٹ میں تنہی نہیں اور جو ہمارے یورپین مارکٹ یا امریکہ اور اس سائیڈ پہ جو ہماری ورک فورس جاتی ہے وہ فیملی کی فیملی وہاں پہ شیفٹ ہوتی ہیں اور وہاں کی وہاں سے انویسمنٹ جو ہیں پاکستان کے اندر کم دیکھنے میں آئی ہیں اردان صاحب یہ ابھی جو بزنس کمیونٹی اگر ایک سعودی ارب کی بزنس کمیونٹی کا ایک ڈیلیگیشن آیا یہاں پہ دو بار ایکچلی آ چکے ہیں تو سیکنڈ ٹائم بھی آیا بڑی ایک اچھی میٹنگز ہوئی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی ہیمن کپیٹل کے پوائنٹ آف یو کو بھی ڈسکس کیا ہوگا ہمیں آن بورڈ لیا گیا تھا ایک میٹنگ انہوں نے ارینج کی تھی کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سعودی کسکات آپ ملیں اور اس کے اندر ایچ آر کی فیلڈ کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے دیفنیٹ کی دیکھیں جب سعودی ڈیلیگیشن آئیں گے اور وہاں کی بزنس کمیونٹی جائیں ان کو ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہمارے ڈیلیگیٹ ملا تھا اور بڑی فروٹ فول میٹنگ ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایچ آر کی فیلڈ کے اندر جو ہمیں سعودی اربیہ نے ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کی ہے ورک فورس کے لیے بھی ہمیں سپورٹ کی ہے بزنسز کے لیے ہمیں سپورٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے جو مین جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہمارا انہی سٹیٹس کی طرف رہے گا گل سٹیٹس کی طرف میں بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو وہاں سے کوٹہ انکریز کرنے کے لیے سفارشات دینے کی ضرورت ہے کوٹہ اگر انکریز ہوگا تو ہماری ورک فورس کی یوٹلائزیشن ہو سکے گی دیکھیں ہمارے ادھر اگر انڈسٹری کے اندر اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے ہمارے بجلی اور گیس کے بڑھنے کی وجہ سے تو ہم نے اس یوت کو آپ کا ان ایسے ممالک کی طرف شیفٹ کریں تاکہ انشاءاللہ وطاللہ ایک دو سال کے بعد جیسے ہمارے ملکی سوچویشن اور زیادہ بہتر ہوگی تو ہمیں ان کو موب آن موب بیک کرنے کے لیے آسانی بھی آسکے گی اور یہ وہاں سے ٹکنالوجی بھی لائیں گے آپ سعودی ڈیلیگیشن کے بعد اب ہمارے اس ایکسیلنسی شیخ محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہوگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے انویسمنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ورک فورس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جیسے کہ آز 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 پاسیبل یہ ہو جائے تاکہ بہت ہی کوئی اچھے ریونیو کے حوالے سے نئے ڈورز اوپن ہوں گے دیکھیں میں دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری گلف سٹیٹس کی طرف ہی اگر ہمارا فوکس رہے گا تو ہمارے لیے ریمیٹنسز ورک فورس ان سب کو انکریز کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دیکھیں ہماری ریمیٹنسز اب جو دوہزار چوبیس اس کا جو دوہزار چوبیس کا فسکل جیر تو ہمارا کلوز ہو جائے گا ہمیں اب کام کرنا ہے دوہزار چوبیس سے پچیس کے لیے جو ابھی سے سٹارٹ اگر کریں گے تو تب جا کے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ بہتر ہو سکیں گی جس کا بیس اگر ہمارا اچھا ہوگا تو اس کے پر بیلنگ بھی ہماری اچھی کھڑی ہوگی بیس اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی تمام کام جائے ہوگی تو دیفنیٹلی جو کوٹا اگر انکریز کرا دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا جو ابھی ورک فورس جو ہماری جو دوہزار تئیس میں ورک فورس گئی تھی وہ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں ہماری ورک فورس ہے وہ سات سے سوہ سات لاکھ سے زیادہ نہیں جا سکے گی اسی لیے میں بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری منسٹری کو ان کو اگر ہمیں ان وارڈ بٹھا کے پراپلی ٹیک اپ کریں گے تو ہماری جو ورک فورس کے اندر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی ہو جائے گی کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں ان ممالک کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ ہماری ورک فورس جو ہم نے دوہزار تئیس کی کلوزنگ پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم دس سے ساڑھے دس لاکھ ورک فورس لے کے جائیں گے دوہزار چوبیس میں ہم اگر آٹھ لکھ باسٹر سے ہماری ورک فورس سوہ سات لاکھ پہ آئے گی تو دیکھ رہا یہ کہ وہ کون سے پوائنٹ سے جن کی وجہ سے یہ ڈسکارج ہوا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کون سے لوپ ہول سے جن کو فکس کرنا ضروری ہے اور آگے ٹارگٹس کو تمنٹ کرنا ضروری ہے جہاں تک دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس سلسلے میں گورنٹ آف پاکستان نے جیسے میں نے ابھی بتایا ری فارمز کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت کے اندر آج سے چھ مہینوں کے بعد اس کا امپیکٹ ملنا شروع ہو جائے گا ہماری ورک فورس کو بھی ایک بظاہر کام ہو رہا ہوتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا کہ ہو رہا ہے بٹ ایک دم سے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے میں سلمان صاحب کو گفتوں کو شامل کروں گی سلمان صاحب انفلیشن میں بھی کم ہی آیا آپ بھی جو فیکٹس بتا رہے ہیں یقیناً وہ فیکٹس ہیں اور وہ جو نمبرز ہیں وہ ایکشوال نمبرز ہیں جب ہی اسے کوٹ کر رہے ہیں جیسے سلمان صاحب نے کہا it's not like کہ یہ فج ہو یا کوئی ایسا ہو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید تیزی دیکھی جائے گی اور خاص کر جو ایک امپلومنٹ جنریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں یا آپ ابھی سٹارٹ کرتے رہے ہیں زور دیتے رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میسٹریز بھی توجہ دیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹارگیٹس اور جو چیزیں ہیں جو آپ لوگ کی you are very vocal about this تو اس کو کیسے چینج کیا جائے گا دیکھیں یہ تو فگر جتنے بھی میں نے کوٹ کیا ہماری بیورو فی میگریشن کے فگرز ہیں اور ہمارے سٹیٹ بینک کے فگرز ہیں اس کے اندر تو کچھ فرجنگ بغیرہ ہو ہی نہیں سکتی دیکھیں یا تو پھر وہ ادھر سے ہو رہی ہے یا ہم سے ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک بات کی ہے ورک فورس کے لیے ورک فورس کے انکریز کرنے کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو منسٹری ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں تو پروپلی آن بورڈ نہیں لیا سفارشات لینا بزنس کمیونٹی سے ایک الگ چیز ہے ان کو پارٹیسپیشن دینا ایک الگ چیز ہے سفارشات دینے کے بعد بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ جا کے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو پاتی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے کے اندر ہم ایک پرائیوٹ بزنس کمیونٹی اپنے سرجیشنز تو دے دیتی ہیں سرجیشن کے بعد ہمیں چاہیے ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن جب تک بزنس کمیونٹی کوئی امپلیمنٹیشن کی سائیڈ پہ نہیں بٹھایا جائے گا اس اس پلیٹ فارم پہ نہیں بٹھایا گا اس وقت تک یہ ریفارمز وغیرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن میں یہ چیز بول رہا ہوں کہ آپ کا گل فٹیٹ کی طرف فوکس کریں ادنان صاحب لاسٹ منٹ سے پروگرام کے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے بیورز کو دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ کون کون سے کنٹریز ہیں جن میں ابھی گنجائش نظر آتی ہے اور وہ دیکن اپلائے جو جانا چاہتے ہیں جو اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے کنٹریز ہیں جن کو فوکس رکھیں دیکھیں یورپین مارکیٹ کے ساتھ آپ ایگریمنٹ سائن کریں جو کہ نہیں ہو پا رہے گلپ سٹیٹ کے اندر بہرین کا سیکٹر اچھا ہے کویت کا سیکٹر بہت اچھا ہے آپ کا یو اے کا سیکٹر بہت اچھا ہے سعودی عربیہ کے اندر ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ہماری ورک فورس کا اندر انکریمنٹ دیکھنے میں آئے گا لیکن it's all depend کہ ہم اپنا کوٹا کس طرح انکریز کرا پاتے ہیں جب تک ہمارا کوٹا ہماری پاپولیشن کے حساب سے اور ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن کے حساب سے پلٹیکل سیچویشن کے لحاظ سے وہ بہتر نہیں ہوگا ہماری ورک فورس کے اندر کوٹا بڑھے گا تو ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ساڑھے دس لاکھ کے قریب ورک فورس کو ساڑھے دس سے گیارہ لاکھ لے جائیں گے تو ہماری ریمیٹنسز بھی اور تھوڑا سا حوالہ انڈی اور اس پہ جب ٹیک اپ کریں گے تو یہ اٹھتے سے چالیس بلین ڈالر تک ہمارے ریمیٹنسز کا ایکسپیکٹیشنز ہے دو دار چوبیس سے دو دار پچیس کے اندر ہو سکتی ہے لیکن وہی ہے بشرت یہ کہ جب تک ہمیں پلیٹ فارم پہ نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک یہ پاسیبل نہیں ہوگا ادروائز پالیسیز بنتی رہیں گی ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوں گی تو ہمارے ورک فورس کے اندر جو ہمارے ایک تھوڑا سا ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا باہر جانے کے لیے ہمیں کوٹا ہمارا جب تک انکریز نہیں ہوگا ہم یہاں سے باہر کیسے بھیجیں گے ہم ادھر آپ کو ان کی انسٹیٹس کے اندر پڑھانے کے باوجود ہمارا کوٹا نہیں ہوگا تو ہم وہ ہم یوت ڈیویلپ پت کر رہے ہوگے بہت سا یہ اچھی چیزوں ہو رہی ہیں تو یقیناً اس کے اوپر بھی کام ہوگا بلکل امید ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے اس کا ٹیکنیکل سکل سینٹر کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسا اقدام ہے جو کہ ہماری منسٹریز اگر مل کے ہمارے ساتھ کریں گی تو انشاءاللہ دو سے دھائی لاکھ برک فورس کو اگلے سال میں ہم انکریز کریں گے